اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ اللذی ذکرون شرفون لزاکرین وشکرون فوزون لشاکرین وطاعتہ نجاتون للمتیعین تم السلاة والسلام والدہیت والاکرام على عشر بالانبیاء والمرسلین وقاوت من نبین ورحمت للعالمین جد الحسن والغسین نبی القاسم محمد وعلا اہل بیتی تیبین قائرین المعسومین المظلمین الذین اضحب اللہ عنہم الرسل وتحرہم تتهیرا اللہ الرحمن الرحمن الرحیم لا سیمالا سید المتحر والامام المزفر والشجاع الغزم فرمی شبیر وشبر قاسم دعوان وصفر الانزع البتین الانجع المبین العالم المبین الناصر المعین ولی الدین الوالی الولی السید الرزیم الامام الوسیع الحاکم بن السل جلیم المقلس سفی المدخون بالبریم لئی زبنی غالم مظہر لجائب ومظہر الغرائم والشحاب الزامب والحی زبر صالب نقط دائرت المطالب اسد اللہ ملغالب غالب کل غالم ومطلوب کل طالب صاحب المفاقر والمنام امام المشارق والمغارم الَّذِي غُبْهُ فَرَزُنَا لَلْخَاضِرِ وَالْقَائِبِ مولانا ومولا الْقَوْنَيْنَ الْحِمَامِ سَقْلَيْءَ عَبِ الْحَسَنَيْنِ يَاسُوبِ الدِّینِ وَقَائِدِ قُرْدِ الْمُحِجَّنِينَ عَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِ بْنِ عَبِيدَ عَالِبِ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى عَلَى عَذَائِهِمْ أَجْمَلِينَ مِنْ يَوْمِ عَدْعَوَتِهِمِ لَا قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْتَ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَنَا وَتَعَالَ بِي مُحْكَمِ كِتَابِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِ الْحَمِيدِ وَقَوْنُهُ الْحَبْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ الَّذِينَ عَامَنُوا وَتَتْمَعِنُ الْحُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ عَلَى بِذِكْرِ اللَّهِ تَتْمَعِنُ الْحُلُوبُ عزانِ قرآبی میں نے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے سورہ راد کی اٹھاویس بھی آیت ہے جس میں پرودگارِ دو عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہدایت یافتہ لوگ وہ ہیں جو ایمان لائیں اور اللہ کے ذکر سے جس کے قلبوں کو اتمنان حاصل ہوتا ہے اور یقیناً صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں ہی اتمنان ہے حضانِ قرآبی اس آیت کے ذہل میں کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنے سے پہلے ایک روایت جو شبِ جمعہ کے متعلق ہے جو شبِ جمعہ کی جو بڑی فضیلت ہے کہ پرودگارِ دو عالم شبِ جمعہ اپنی توبہ کی دروازوں کو کھول دیتا ہے اور خود سوال کرتا ہے کہ کوئی ہے کہ جو توبہ کریں میں اس کی توبہ کو قبول کروں شبِ جمعہ کی اس قدر عظمت ہے اسی ذہل میں شیخ حباسِ قمی مفاتح الجنان میں اور کفعمی مصباح میں اس روایت کو چھٹے امام امام جعفرِ صادق علیہ السلام نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص شبِ جمعہ اس دعا کو پڑھتا ہے دس مرتبہ یا دائم الفضلِ علی البریہ یا باسط الیدینِ بالعدیہ یا صاحبِ المواہبِ السنیہ صل على محمد وآلہی خیرِ الورا سجیہ وغفر لنا یاد العلام فی حادہِ الاشیہ اس دعا کو دس بار پڑھتا ہے پرودگارِ دوالم اپنے ملائکہ کو جمع کر کر کہتا ہے کہ اگر آج رات میں اسے نہیں بخشا تو میں اس کا رب نہیں یہ چھٹے امام فرمارہے ہیں کہ جو شخص اس دعا کو پڑھتا ہے دس بار پرودگار کہتا ہے کہ اگر آج میں نے اس کی ساری خطاؤں کو نہیں بخشا تو میں اس کا رب نہیں میں اس کا رب نہیں دیکھیں یہ کس خطر عظمت ہے دعاوں کا اور یقینا یہ اہلِ بیت علیہ السلام نے جو تعلیم دیا ہے ہمیں ہم تک پہنچایا ہے یہ اہلِ بیت علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ جو ہم ان کے صدقے میں یہ تمام فیض حاصل کر سکتے ہیں ازانِ قرآنی اتمنان اور سکون ایک ایسا موضوع ہے کہ جو آج دنیا میں سارے لوگ اس کے تشنہ ہیں ہر کوئی اتمنان چاہتا ہے ہر کوئی اتمنان کے لئے تلاش کرتا ہے کوشش کرتا ہے کہ اسے اتمنان حاصل ہو جائیں سکون حاصل ہو جائیں زندگی میں سکون مل جائیں یہ ہر انسان کی تم hockey ہوتی ہے ہر انسان کی ساری دنیا اتمنان چاہتی ہے سکون چاہتی ہے کہ اتمنان اور سکون ایک ایسا موضوع ہے کہ مولا کائنات عمر المومنین علی ابن عبید عالی علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں لوگ اتنے مضطرب ہو جائیں گے کہ ان کے دل مطمئن نہیں رہیں گے ان کے دل بڑے کمزور ہو جائیں گے ان کے دل بڑے کمزور ہو جائیں گے اور یعنی زندگی میں سکون اور اتمنان سے بے بہرا رہیں گے اتمنان اور سکون امام نے فرمایا کہ لوگ مسترب رہیں گے مسترب زندگی میں پریشان ٹینشن استعراب اور آپ دیکھیں آج زندگی میں آج سب سے بڑا جو آج مغزل ہے دنیا میں مشکل ہے وہ یہ ہے کہ استعراب لوگوں کی زندگی میں استعراب ہے سٹرس جسے کہتے ہیں اگریزی میں سٹرس جو آج اس سے پریشان ہیں لوگ اور بہت سارے لوگ اسی کے وجہ سے مر بھی جاتے ہیں اسی کے وجہ سے آج بہت ساری اموات بھی ہوتی ہیں سٹرس کی وجہ سے انسان ٹینشن جو لے لیتا ہے زندگی کا اس لیے کہ وہ اتمنان کی تلاش میں ہیں وہ سکون کی تلاش میں ہیں مگر زندگی اسے سٹرس دے رہی ہے زندگی میں اسے اتمنان نہیں ہے امام نے فرمایا کہ میں ایسا نسخہ تمہیں بتاؤں گا کہ جو مختصر سا نسخہ ہے مختصر سا ذکر ہے مگر انسان کو استعراب سے بچا سکتا ہے انسان کے استعراب کو دور کر سکتا ہے وہ ذکر ہے سلوات بر محمد و آل محمد محمد اللہ علیہ وآلہ 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 دیکھو سلوات کو کم نہ سمجھنا سلوات کو کم نہ سمجھنا آپ بتایا کرتے تھے کہ آیت اللہ مصبع یزدی جو بھی حالی میں انتخال ہوا ہے جو حوضے کے بڑے اساتذہ میں سکتے ہیں انہی کا جملہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ یہ ذکر خود ان کی مغفرت اور درجات اولہ کا سبب بن سلوات بر محمد وآلہ آپ فرماتے تھے کہ تم نہیں جانتے درود میں فقط ایک درود میں ایک مرتبہ درود کا بھیجنا اس میں اس قدر پوٹنشیلز ہوتے ہیں اس قدر انرجی ہوتی ہے کہ جو عظیم آگ کو انسان سے دور کر سکتی ہے بڑی عظیم آگ فرماتے ہیں عظیم آگ اس لیے کہ دیکھیں یہ جو اسٹرس ہوتا ہے استراب ہوتا ہے اتمنان نہ ہونا ترحقیقت میں یہ آگ کی وجہ سے ہے یہ آتش کی وجہ سے ہے کہ جو انسان استراب اور سکون میں نہیں رہتا ہے استراب میں رہتا ہے مسترب ہوتا ہے آپ نے فرمایا درود ایک ایسا ذکر ہے کہ جس کے ذریعے انسان عظیم آگ کو اپنے سے دور کر سکتا ہے دور کر سکتا ہے فقط ایک مرتبہ روایت میں پیغمبر اکرم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں یاد رکھو جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اس کے گناہوں میں سے ذرہ برابر بھی باقی نہیں رہتا یہ ایک ایسا موضوع ہے آج کے زمانے کا کہ لوگ اتمنان اور سکون کے لیے کوشش کرتے ہیں تلاش کرتے ہیں دیکھیں لوگ اتمنان اور سکون کو کن چیزوں میں تلاش کر رہے ہیں اس لیے کہ ہر کوئی چاہتا ہے اتمنان حاصل کر لیں سکون حاصل کر لیں اتمنان اور سکون کس چیز میں ہے کن چیزوں سے سکون حاصل ہو سکتا ہے کہ انسان سکون حاصل کر لیں زانگرامی یہ وہی بتا سکتے ہیں کہ جو صاحب اتمنان ہے جو مرتبہ اتمنان پر پہنچ چکے ہیں یہ وہی بتا سکتے ہیں کہ اتمنان کیسے حاصل ہوگا سکون کیسے حاصل ہوگا زانگرامی دیکھیں آج لوگ جو اتمنان اور سکون کے لیے جو تلاش کرتے ہیں وہ ہے دنیا مادیت میں دنیا مادیت میں انسان سکون تلاش کر رہا ہے اتمنان تلاش کر رہا ہے اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ اتمنان اور سکون دولت میں ہیں اتمنان اور سکون مال میں ہیں اتمنان اور سکون بہترین زندگی گزارنے میں ہیں کہ انسان بے نیاز ہو جائے اتنا غنی ہو جائے کہ پھر اسے کسی چیز کی نیاز نہ رہے تو اسے اتمنان حاصل ہو جائے گا انسان تصور یہ کرتا ہے ازدان اگرامی دیکھیں انسان بے نیاز اگر ہونا چاہتا ہے تو جب تک اپنے آپ کو بے نیاز سے نہیں جوڑ لیتا اپنے آپ کو بے نیاز سے نہیں جوڑ لیتا وہ بے نیاز نہیں ہو سکتا اس لیے کہ انسان کو اللہ نے جو خلق کیا ہے کہے لوگوں کو یاد رکھو تم سب کے سب فخیر ہو صرف پروردگار دعال ہم ہیں جو غنی مطلق ہے جب اپنا رابطہ غنی مطلق سے جب تک نہیں کرے گا یاد رکھیں آپ غنی نہیں ہو سکتے غنی نہیں ہو سکتے ازدان اگرامی انسان چاہے مہنگی سے مہنگی گھڑی اپنے ہاتھ میں پہن لے یا سستی گھڑی پہنے وقت بدلتا نہیں ہے انسان بہترین سے بہترین گاڑی میں بیٹھ جائیں یا معمولی سے معمولی گاڑی میں بیٹھ جائیں انسان کا راستہ نہیں بدلتا انسان اگر ہوای جہاز میں بزنس کلاس میں بیٹھیں یا ایکنومکس میں بیٹھیں اس کا مقصد نہیں بدلتا دیکھیں انسان جو آج مادیت میں مادیت میں اپنا سکون تلاش کر رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ اگر وہ اتنا دولت مند ہو جائے گا تو پھر وہ سکون کے مرحلے پہنچ جائے گا اگر اس کی دولت کی اس مقدار کا پہنچ جائے وہ کامیاب ہو جائے گا اگر اس کے پاس بہترین گاڑی آگئی وہ کامیاب ہو جائے گا انسان زندگی میں جو آج کہتے ہیں سٹینڈر آف لائف سٹینڈر آف لیونگ یہ ایک اسطلحہ سٹینڈر آف لیونگ کہ انسان کی سٹینڈر آف لیونگ اونچی ہونا چاہیے اونچی ہو جائیں وہ اتنا دولت سکون پہ پہنچ جائے گا حضران اکرامی دین جو ہمیں سکھا رہا ہے وہ یہ ہے سٹینڈر آف لائف سٹینڈر آف لیونگ کے مجھا ہے بلکہ سٹینڈر آف لائف کو اپنی آگے بڑھائیں سٹینڈر آف لائف تمہاری اونچی ہونا چاہیے تمہاری زندگی کا طریقہ بدلنا چاہیے نہ یہ کہ سٹینڈر آف لیونگ یاد رکھو اشیاں میں مادیت میں سکون نہیں ہے اشیاں میں مادیت میں سکون نہیں ملے گا یہ جو یوٹیلیٹیز کہتے ہیں یہ موبائل یہ گاڑی یہ گھر یہ بنگلہ یہ مکان یہ زمینات یہ زیورات یاد رکھو یہ سب یوٹیلیٹیز ہیں اس یوٹیلیٹیز میں اس وسائل میں اس مادیت میں کبھی سکون نہیں ملے گا انسان نظر کہے گا میرے پاس یہ آ جائے گا تو میں کامیاب ہوں اگر مجھے یہ مل جائے گا تو میں کامیاب ہوں آپ دیکھیں انسان کو ملتا بھی ہے مگر انسان نہیں بجھاتا ہے مگر تشنگی نہیں بجاتا کھانا انسان کی بھوک تو مٹا سکتا ہے مگر انسان کی روح کو سیراب نہیں کر سکتا اس لیے کہ کئی مرتبہ لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کھانا تو بڑا مزیدار تھا اس قدر مزیدار تھا کہ پیٹ تو بھر گیا مگر دل نہیں بھرا یہی کہتے ہیں اس لیے کہ مادیت مادیت کی مقدار یہ ہے کہ انسان تھوڑا کھاتا ہے پیٹ بھر جاتا ہے یاد رکھیں مگر روح پر نہیں ہوتی ہے اس روح کو جو پر کرتا ہے وہ ہے مانویت روحانیت یاد رکھیں اس لیے کہ روح مادہ نہیں ہے روح مادہ نہیں ہے کہ جو تم اسے مادے سے پر کرنا چاہ رہے ہو اس لیے کہ سکون کا تعلق مادے سے نہیں ہے روح سے اتمنان کا تعلق مادے سے نہیں ہے تمہارے جسم سے نہیں ہے سکون اور اتمنان کا تعلق تمہاری روح سے ہے جب تک تم روحانی غزہ نہیں دوگے تمہاری روح کو اتمنان نہیں پہنچے گا جب تک روحانی غزہیں نہ ملیں یہ روح کو اتمنان نہیں مل سکتا حضار اکرامی چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام آپ اشارت فرماتے ہیں پانچ چیزیں اگر کسی انسان میں نہ ہو اس کی زندگی استراب میں ہے مشکل میں ہے پانچ چیزیں اگر اس کے پاس نہ ہو وہ اپنی زندگی کو استراب میں اور مشکل میں گزارے گا سخت ہے اس کے لئے امام نے فرمایا سب سے پہلی چیز صحت بدن بدن کا سالم ہونا انسان کا اگر بدن سالم نہ ہو بیمار ہو تو انسان کی زندگی میں ہمیشہ استراب رہے گا سکون و اتمنان نہیں رہتا ہے اگر انسان کا بدن بیمار دوسرا امام نے فرمایا امنیت اگر امنیت نہ ہو زندگی کی امنیت نہ ہو مال کی امنیت نہ ہو عزت و عابرو کی امنیت نہ ہو انسان کی زندگی مسترگ ہوتی ہے پریشانیوں میں گزارے ہیں آپ جا کر پوچھیں ان سے سوال کریں جس مملکتوں میں جنگیں چل رہی ہیں جنگ ہو رہی ہیں جس مملکت میں کسی بھی وقت کوئی بم پھڑ سکتا ہے کوئی مر سکتا ہے آپ ان سے سوال کریں کہ اتمنان کسے کہتے ہیں امنیت کسے کہتے ہیں یاد رکھیں ہم ایسے ملک میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پر ہماری زندگی امنیت میں ہے اللہ کا شکر کریں آپ ایسے شہر میں رہے ہیں جو شہر ولا ہے شہر اعضاء ہے جس میں نہ کبھی مجالس میں رکاوٹ آئی ہے نہ کوئی بابا ہماری ازاداری کو روک سکی ہے نہ ذکر اہل بید کو روک سکی ہے ہم ایسے شہر میں رہ رہے ہیں شہر ولا میں رہ رہے ہیں یہ امنیت ہے بڑی نعمت ہے امنیت کی امام نے فرمایا اگر کسی کی زندگی میں امنیت نہ ہو اس کی زندگی میں مسترب ہو جاتی ہے وہ زندگی پریشانیوں میں گزرتی ہے تیسری چیز امام نے فرمایا وسط رسک اگر انسان کی زندگی میں غصت رسک نہ ہو رسک ذریعے نہ ہو تنگی ہو فقر و غربت ہو انسان کی زندگی میں استراب ہوتا ہے ٹینشنز ہوتے ہیں استراب ہوتے ہیں چوتھی چیز امام نے فرمایا کہ ہمراہ اور اس کا ہم نشین ہمراہ کا ہونا راوی نے فوری سوال کیا مولا یہ ہمراہ اور ہمراہ کون ہے اسے مراہ کون ہے امام نے فرمایا اس کی سوالے زوجہ کہ کسی کو اگر سوالے زوجہ مل جائیں بہترین زوجہ اگر مل جائیں سوالے یہ انسان کی زندگی میں اتمنان اور سکون رہے گا استراب نہیں رہے گا ورنہ اگر کسی کو سوالے زوجہ نہ ملے انسان کی زندگی ساری مسترب میں گزرتی ہے استراب میں گزرتی ہے امام نے فرمایا صالح زوجہ کا ہونا صالح فرزند کا ہونا یعنی فرزند صالح ایک اچھا بیٹا ایک اچھا بیٹا ہو امام نے فرمایا کہ یہ ہم سفر ہم رائے کہ اس کے موافق ہو اور اس کے بعد کہا اس کا ہم نشین اس کا دوست ایک بہترین دوست صالح دوست کسی کو مل جائے وہ کامیاب انسان ہے اس کی زندگی میں کبھی استراب نہیں ہوگا اٹنشن نہیں ہوگا ازان اگرامی امام نے فرمایا کس خطر اہمیت دی ہے کہ دیکھو صالح انسان کو صالح زوجہ کا مل جانا بہت بڑی نعمت ہے ازان اگرامی دیکھیں جہاں پر اتمنان اور سکور انسان مادیت میں تلاش کر رہا ہے اسلام کہتا ہے دین کہتا ہے دیکھو خوشیاں تمہیں اللہ تمہارے گھر میں دلا سکتا ہے دیکھو تم اپنے اہل و اہیال کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے میں اس قدر نعمتیں ہیں اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دیتا ہے جب ایک گھر والے آپ بس میں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں ازان اگرامی دیکھیں خوشیاں انسان کو خرچ کرنے میں ملتی ہے جمع کرنے میں خوشیاں نہیں ہے اسلام سکھاتا ہے خوشیاں خرچ کرنے میں دیکھو خرچ کر کے تو دیکھو ازائے اہل بیعت میں خرچ کر کے تو دیکھو جو لذت اور اتمنان حاصل ہوتا ہے یہ لذت اور اتمنان تمہیں کہاں ملے گا جمع کرنے میں نہیں ملے گا جو خرچ کرنے میں ملتا ہے ذرا اس لذت کو جا کر اربعین کی مشی میں ان لوگوں سے جا کر پوچھیں کہ جو کھلاتے ہیں ظاہرین کو ان سے پوچھیں کہ تمہیں کیا لذت مل رہی ہے اس لئے آپ جانتے ہیں جو لوگ کھلاتے ہیں کوئی امیر نہیں ہے کوئی لپتی نہیں ہے وہ غریب مزدور ہے کہ جو سال پر کماتا ہے اور مولا حسین کے نام پر اربعین میں جانے والا وہ کھلاتا ہے یہ لذت کو جانتے ہیں یہ اتمنان قلب کو جانتے ہیں کہ اس یہاں خرچ کرنے میں ہمیں اتمنان ملتا ہے یہ لذت ملتی ہے امام نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے گھر میں بہترین زوجہ نصیب ہو جائیں بہترین گھر ہو جائیں یہ انسان کے لئے نعمت ہے فارچوی چیز امام نے فرمایا کہ وہ اتمنان قلب کہ جو ان چاروں کو شامل کر لیتا ہے اگر یہ پانچوہ نہ ہو یہ چاروں بیکار ہو جاتے ہیں امام نے فرمایا وہ ہے انسان کی راحت زندگی اتمنان اور سکون کے ساتھ زندگی گزارنا امام نے فرمایا یہ پانچ چیزیں اگر کسی کے پاس نہ ہو اس کی زندگی ناقص اس کی زندگی میں نقص ہے استراب ہے یہ پانچ چیزیں اگر کسی میں آ جائے اس کی زندگی میں سکون آ جائے گا امام نے فرمایا اتمنان اور سکون انسان کی پاس ہونا چاہیے اتمنان اور سکون یاد رکھیں مادیت سے اتمنان اور سکون حاصل نہیں ہو سکتا ہے مغمدگار نے اسی آیت میں سورہ رات کے اٹھاویس بھی آیت فرمایا اللہ بِذِکرِ اللہِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبِ یادتو اللہ کے ذکر میں ہی اتمنان قلب ہے اللہ کے ذکر میں ہی اتمنان قلب ہے تمہیں صرف علم اللہ کے ذکر میں ہی اتمنان ملے گا سکون ملے گا ازدانِ گرامی ذرا آگے بڑھیں دیکھیں اور کس کے ذکر سے اتمنان حاصل ہوتا ہے نبی نے فرمایا زیانو مجال اس حکم بے ذکر علی ابن عبی طالب اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے مزید کرو اس لیے کہ علی کا ذکر خدا کا ذکر ہے ظلوات پڑے محمد والے محمد ازدانِ گرامی اس لیے کہ علی کا ذکر خدا کا ذکر ہے صاحبِ اتمنان کا ذکر کرنا اتمنان لاتا ہے ظلوات پڑے مجال دیکھیں حضرت ابراہیم نے خدا سے پوچھا پروڑگار کیفت تو ہی الموت پروڑگار تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا پروڑگار نے کہا اے ابراہیم کیا تمہیں یقین نہیں ہے ایمان نہیں ہے ابراہیم نے فرمایا فروڑگار مجھے ایمان ہے مگر اتمنانِ خلب کے لئے پوچھ رہا ہوں تو پتا چلا ابراہیم ابھی اتمنانِ خلب کی منزل پر نہیں ہے میرا مولا وہ ہے جو فرماتا ہے اگر پردے ہٹا لیے جائے علی کے ایمان میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا اس لیے کہ علی اس منزل اتمنان پر ہے جو کامل ہے اس لیے نبی نے ایسے نہیں کہا برزل ایمان کلہ اللہ کفر کل لے کہ ایمانِ کل کفر کل کے مقابل میں جا رہا ہے جنگی خندق میں ازائی کرانی دیکھیں مولا کہنات اس مرحلے پر ہے درجے پر اتمنان جو صاحب اتمنان کا ذکر بھی اتمنان پیدا کرتا ہے اس لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ آپ کے ذکر سے اپنی مجلسوں کو مزین کرو اہلِ بیت کے ذکر سے اپنی مجلسوں کو مزین کرو اس لیے کہ اہلِ بیت صاحب اتمنان نفس مطمئنہ ہے یا ایتہ نفس المطمئنہ ارجعی الہ رب کی غازیت مرضیہ داری کرانی کی پروردگار نے خود انہیں خطاب کر کے کہا اے صاحب نفس مطمئنہ داری کرانی کیا یہ اہلِ بیت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی اللہ کی یاد ویگزاری ہے ہر لمحہ اللہ کے ذکر میں اگر یہ نہ ہوتے اللہ کا ذکر نہ ہوتا انہوں نے اللہ کا ذکر کرنا سکھایا اللہ کو یاد وزنہ سکھایا کہ کیسے یاد کیا جاتا اللہ نے کہا انہوں نے اللہ کے ذکر کو زندہ کیا اب اللہ ان کے ذکر کو زندہ رکھے گا ان کے ذکر پر حضان اکرامی یقینا سیدو شہدہ نے جو نماز شب میں اپنی اس بیٹی کو مانگا تھا کہ پرودگار مجھے ایسی بیٹی عطا فرما کہ جس سے مجھے سکون ملے جس سے مجھے سکون ملے تو اللہ نے سکینہ کی شکل میں سیدو شہدہ کو بیٹی عطا فرما صاحبِ اتمنان وہ مطمئنہ کو اللہ نے سکون کی شکل میں سکینہ عطا فرمای ہے ایسی بیٹی کہ جس امام حسین علیہ السلام سکینہ کو اپنے سینے پہ سلایا کرتے تھے جب جنابِ سکینہ کو سینے پہ سلاتے تھے امام حسین علیہ السلام کے سکون اور اتمنان میں وہ درجہ آسل ہو جاتا حضان اکرامی امام حسین بھی جنابِ سکینہ سے معنوس تھے اپنے سینے پہ سنایا کرتے تھے صاحبِ نفسِ مطمئنہ کو سکینہ سے جو سکون ملتا تھا فرما دیتے تھے مجھے وہ گھر نہیں پسند جس گھر میں سکینہ نہ ہو زان اکرامی کس قدر امام حسین اپنی اس بیٹی سے محبت کیا کرتے تھے آپ جانتے ہیں نا جب جنابِ سکینہ جب دنیا میں متولد ہوئی تو کہتے ہیں کہ جنابِ سکینہ کے خدم کبھی زمین پر نہیں پڑتے تھے ہر کوئی گوز میں اٹھا لیتا تھا اس طرح آپ ایسے چلتی جیسے پراؤں پر چل رہی ہیں زان اکرامی اس چھوٹی سی بچی جس قدر محبت کے ساتھ رکھا گیا تھا ایک مطبع کہتے ہیں کہ جب مسلم ابن اقیل کی شہادت کی قبر آئی تو مولا حسین نے قیمہ لگانے کا حکم دیا قیمہ لگایا گیا قیمہ لگانے کے بعد ایک مرتبہ مسلم کی بیٹی کو بلایا گیا جناب مسلم کی بیٹی آئی امام حسین نے اپنے گوج میں جناب مسلم کی بیٹی کو بٹھایا اور سر پر شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرنے لگے اس کے بعد دو گوشواروں کو جناب زینب سے مانگا اور مانگنے کے بعد جناب مسلم کی یتیمہ کے کانوں میں گوشواروں کو پہنایا جیسے ہی پہنایا بچی نے اپنے چچا کو دیکھا ایک مرتبہ کہا چچا کیا میرا بابا دنیا سے گزر گیا کیا میں یتیم ہو گئی عزیزان اگرام اہل بیت کے بچے ہیں سمجھدار ہیں جانتے ہیں کہ یتیموں کے ساتھ کیسے سلوک کیا جاتا ہے ایک مرتبہ امام حسین نے سکینہ کو جناب مسلم کی بیٹی جناب عطیہ کو کہ بعض نوایات میں عطیہ کہا گیا ہے سینے سے لگایا لگا کر پرزہ دیا کہا کبھی اپنے آپ کو یتیم نہ کہنا کبھی اپنے آپ کو یتیم نہ کہنا جراب عبو المزل عباس نے گلے سے لگایا کبھی اپنے آپ کو یتیم نہ کہنا عزیزان اگرامی اس منظر کو جناب سکینہ دیکھ رہی تھی اس منظر کو جناب سکینہ دیکھ رہی ہے کہ یتیموں کے ساتھ کیسے سلوک کیا جاتا ہے یتیموں کو تماشیں نہیں مارے جاتے یتیموں کے سوچوارے چھینے نہیں جاتے حضیزانِ گرامی جنابِ سکینہ نے منظر دیکھا ہے مگر کربلا میں جنابِ سکینہ کے ساتھ کیسے صلوک کیا گیا حضیزانِ گرامی ایک مرتبہ جنابِ سکینہ نے زندانِ شام میں سگدِ سجاد سے سوال کیا بھئیہ سجاد یہ بتاؤ یہ جب صبح ہوتی ہے پرندے کہاں جاتے ہیں سجاد نے کہاں سکینہ یہ اپنے رس کے تلاش میں جاتے ہیں جب شام ہوتی تھی یہ پرندے جب واپس آتے ہیں جنابِ سکینہ سوال کر لیتی بھئیہ سیدِ سجاد ذرا یہ تو بتاؤ یہ پرندے جب شام ہوتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں امامِ سجاد کہتے ہیں سکینہ یہ اپنے آشیانوں میں لوٹ جاتے ہیں جنابِ سکینہ اپنے ننے ننے ہاتھوں کو جوڑ کر پوچھتی بھئیہ سجاد یا ہم بھی کبھی واپس جائیں گے یا یہی مر جائیں گے ہماری خبریں بنائی جائیں گی عزیزانِ گرامی وہ وقت بھی آیا کہ جنابِ سکینہ کی خبر زندانِ شام میں خیدیوں کو رہائی مل گئی خیدی جا رہے ہیں ایک مرتبہ سید سجاد نے جنابِ زینب سے پوچھا خوپی اممہ اممہ رباب نظر نہیں آ رہی ہے ساری بیمیاں سوار ہو گئی جنابِ زینب نے کہا میں چانتی ہوں رباب کہاں ہوگی ایک مرتبہ زندانِ شام میں آئی دیکھا ایک چھوٹی سی خبر پر رباب بیٹھے رو رہی ہے کہہ رہی ہے سکینہ تمہیں بڑی عارضو تھی نا وطن واپس جانے کی آج خافلہ وطن جا رہا ہے اے سکینہ کیوں ہمارے ساتھ واپس نہیں آتی حادثانِ گرامی جب یہ خافلہ مدینہ واپس آ گیا مدینہ کے باہر روکا گیا تاکہ مدینہ میں بشیر جا کر مدینہ والوں کو قبر کرے کہ لٹا ہوا خافلہ آ رہا ہے ازاداروں کا خافلہ آ رہا ہے ایک مرتبہ جناب زینب کو خیمے میں اطلاع دی گئی اے زینب آپ کی مامل بنین آ رہی ہے ایک مرتبہ زینب نے اپنی مامل بنین کا نام زنا جناب زینب خیمے کے باہر آئی ایک مقام سے ام البنین زینب کی جانب جناب زینب ام البنین کی جانب دور دی ہے جناب زینب زمین پہ گرتی جاتی زمین سے اٹھتی زمین پہ گرتی جاتی زمین پہ اٹھتی ام البنین نے سینے سے لگایا زینب نے کہا امبا آپ کا حسین کربلا میں جمالی اکبر کی لاش پر جا رہا تھا ارے ایسے ہی حسین زمین پہ گرتا جاتا ارے زمین سے اٹھتا ارے زمین پہ گرتا جاتا ارے اٹھتا جاتا ارے علی اکبر کی لاش پر ارے حسین جب پہنچا ارے سینے میں نیزے کی حدیب ارے آقا حسین تڑپتا رہ گیا اللہ علاوہ نتاللہ ہی علاقہ السالمین وَسَيَعْلَمُ لَّذِينَا ظَلَمُ عَيَّبُنُ قَلِبَيَنْ قَلِبُونَ با اللہ فرودگارہ ہم سے ذکرِ خلیب کے خبور فرماؤں فرودگارہ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہلِ مہد کے پرودگار ہمیں جو بیمارِ عدیل ہیں جو التماع سے دعا کہتے ہیں انہیں شفاہِ کاملہ واجلہ عنایت فرما پرودگار شبِ جواہِ ہمارے مرہومین کی مغفرت فرما بانیِ مجلس کے مرہومین کی مغفرت فرما انہیں درجاتِ عالیہ نصیب فرما پرودگار شفاہتِ مادرِ حسین نصیب فرما پرودگار تجھے واسطہ محمد و آلِ محمد کا دنیا میں جہاں جہاں مومنین و مومنات ان کی جانوال عزت و عبر الدین و ایمان کی حفاظت فرما مقاماتِ مقدسات کی حفاظت فرما جنت البقی کی تعمیر دیکھنا نصیب فرما علماءِ علام مراجِ اکرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما دشمنانِ حلِ بیت دشمنانِ اسلام کنیس کو نعبود فرما امامِ زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما ہمیں امام کی آوان و انصار میں شمار فرما آپ سے گزاری شیخ ملتبہ سورہ حمد تین ملتبہ سورہ اقلاص کی تلاوت فرما کے بانی مجلس کے تمام مرحومین حاضرین کے جملہ مرحومین و مومنات کے روح کے لیے ہم بسم اللہ بسم اللہ مرحومین 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 موسیقی